دلی پر بورڈر میں بیٹے ہوئے گھوشنا کر دی تھی کہ جس طرح سے ہم نے دلی کو گھیر رکھا ہے اسی طرح ہم لخنو کی سڑکے بھی گھیریں گے اور لخنو کا بھی گھیراو کریں گے یوگی جی نے بڑے سہد باؤں میں مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی وہ کسان ہیں اور کسانوں کے ساتھ اگر آئیں گے تو کسانوں کا تو ہم سواگت کریں گے دیکھئے وہ دلی دیس کی رازدھانی ہے اس کو گھیر کے بیٹھے ہیں لیکن یہ اتر پردیس کی رازدھانی ہے لخنو اس میں اور دلی میں فرق ہے لخنو میں جو قانون ہے وہ اتر پردیس کا قانون کام کرتا ہے اور اتر پردیس میں یوگی جی نے قانون بنا رکھا ہے کہ جو قائدے میں رہے گا وہ فائدے میں رہے گا اگر وہ لخنو کی سڑکوں کو اس طرح سے روک کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو لخنو میں نہیں چلے گا لخنو میں ایک سڑک روک کے دکھا دیں تو یہ جو گرو پتون سنگھ پننو ہیں انہوں نے گھوشنا کی ہے کہ یہ جو پندرے اگست آ رہی ہے اس پندرے اگست میں ہم یوگی آدیتنات کو بھی پندرے اگست کو ترنگا نہیں فہرانے دیں گے اس کو لکھا انہوں نے کہ پندرے اگست کے دن ہم لائٹ بھی کاٹیں گے خالستانی مومنٹ چلانے والوں کے ساتھ آپ کے لنک ہیں اور یدی ایسی دوتا ہے تو دیش کا قانون کہتا ہے کہ ایسے وقتی کو جو ترنگا فہرانے کی یہ دھمکی دے رہا ہو کہ ترنگا نہیں فہرانے دیا جائے گا یہ دیش ویرودی گتی ویدی ہے نمشکار میں ہوں پونتیاگی راکیش ٹکیٹ جو کی فرجی کسان نیتا بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور دلی کو گھیر کر بیٹھے ہیں انہوں نے اب لخنو کا رکھ کیا ہے اور وہ لخنو میں پہنچ کر دلی جیسا ہی کچھ کرنے کے موڑ میں تھے انہوں نے دلی پر بورڈر میں بیٹھے ہوئے گھوشنا کر دی تھی کہ جس طرح سے ہم نے دلی کو گھیر رکھا ہے اسی طرح ہم لخنو کی سڑکے بھی گھیریں گے اور لخنو کا بھی گھیراو کریں گے اس پر ایک پترکار نے جب یوگی آدیت نادجی سے پوچھا کہ راکیش ٹکیت نے ایسی گھوشنا کی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے دلی گھیر رکھی ہے ایسے ہی وہ اتر پردیس کی رازدانی لخنو کا گھیراو کریں گے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے تو یوگی جی نے بڑے سہد باؤں میں مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی وہ کسان ہیں اور کسانوں کے ساتھ اگر آئیں گے تو کسانوں کا تو ہم سواگت کریں گے اس پر پترکار نے کہا کہ آپ کسانوں کا سواگت کرو گے اس کا مطلب راکیش ٹکیت سڑکے گھیر کر بیٹھیں گے تو بھی آپ سواگت کرو گے تو انہوں نے کہا دیکھئے وہ دلی دیس کی رازدانی ہے اس کو گھیر کے بیٹھے ہیں لیکن یہ اتر پردیس کی رازدانی ہے لخنو اس میں اور دلی میں فرق ہے تو لخنو اور دلی میں فرق ہے اور اس لیے یہاں قانون کا راج قائم ہے قانون کے دائرے میں رہیں گے تو پھر قانون کے انسار کام ہوگا ایک طرح سے انڈاریکٹلی جو یوگی عادت ناتجی ہیں انہوں نے یہ بتا اور جتا دیا کہ جو آپ دلی میں کر رہے ہیں وہ آپ لخنو میں نہیں کر پائیں گے کیونکہ دلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھرنے پردرشن کے پہلے ہی کانگریس کمنشٹ آپ آدمی اور دنیا بھر کے ٹی ایم سی یہ جتنی پارٹیاں ہیں سارا وپکش کہہ دوں اگر میں چودے دل سب کے سب یہ اس دھرنے پردرشن اور دلی کو گھیر کر بیٹھنے میں وہ سپورٹ میں ہیں پورا میڈیا اس کو کبرز دے رہا ہے لیکن جیسا یوگی عادت ناتج نے کہا کہ لخنو دلی نہیں ہے لخنو اتر پردیس کی رازدانی ہے یعنی لخنو میں جو قانون ہے وہ اتر پردیس کا قانون کام کرتا ہے اور اتر پردیس میں یوگی جی نے قانون بنا رکھا ہے کہ جو قائدے میں رہے گا وہ فائدے میں رہے گا یعنی جو قائدے میں نہیں رہے گا اس کا نقصان ہونا نشت ہے اب جو بھی قائدے میں نہیں رہے ہم نے سی اے کے ویرود کے ٹائم میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے سڑک پر اتر کر لخنو میں یا بھارت اتر پردیس کے ان شہروں میں ببال کیا ان بلبائیوں سے مکان تک بگ گئے ان کے پیسہ وصول یوگی سرکار نے کیا ابھی بھی وہ جیل میں ہیں راسوکہ میں بند ہیں جو دیش ویرودی کو یہ ایکٹیویٹی کرے گا اس کو یوگی جی سہن نہیں کریں گے بلکل صاف اس پشت سندیز ہے اور یدی کسی پر ایسا ایک بار پروو ہو گیا کہ اس نے دیش ویرودی ایکٹیویٹی کی ہے یہ ویکتی دیش ویرودی ایکٹیویٹی کرنے والوں کا سہیوگی ہے کہیں لنک پتہ لگ گیا اس کے بعد اس ویکتی کی کھیر نہیں ہے راسوکہ میں تو بند ہو گئی ہو گا اس کے بعد یوگی سرکار کا بلوجر چلتا ہے اور جب وہ بلوجر چلتا ہے تو وہ کوئی جات دھرم نہیں دیکھتا کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھتا کتنا ہی بڑا گنڈا کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا نیتا کیوں نہ ہو سب سمتل کرتا چلا جاتا ہے سمپتی جبت کر لی جاتی ہے اربو روپے کی سمپتی ابھی تک یوگی سرکار اتر پردیس کے مافیا گنڈے موالی اور دیش مرودی گتیویدی کرنے والوں کی کر چکا تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یوگی جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ راکیش ٹکیت اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے گاجی پر بورڈر پر گھیر کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈلی کا بورڈر اگر وہ لکھنو کی سڑکوں کو اس طرح سے روک کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو لکھنو میں نہیں چلے گا یہ لکھنو میں چلنا نہیں ہے اور جو لنک ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے خطرہ ہے کہ سمپتی جتنی بھی ابھی تک کمائی ہے نا یہ درنے پردرتن کر کے سب جائے گی اور جندگی جائے گی جیل میں تو اس کی ایک جلک لکھنو کے اس دورے میں ہو گئی جب راکیش ٹکیٹ پہنچے تو سیروز کیفے میں باقاعدہ راکیش ٹکیٹ کا ایک پروگرام لکھنو کے اندر رکھا گیا سیروز کیفے کافی بڑا کمپاؤنڈ ہے اور اس میں چھاتر ونگ کے بہت سارے لیڈر اور بہت سارے ویکتی سماجبادی چھاتر ونگ کے تھے اس میں کانگریسی بھی تھے اور اس میں آپ آدمی پارٹی کے عام پارٹی کے آپ کے یہ بھی چھاتر ونگ کے بہت سارے یوک وہاں پہنچ گئے اور ہم سمرتن دیتے ہیں صاحب راکیش ٹکیٹ کے دھرنے کو ایسا ایک پروگرام تھا لیکن اتر پردیس کی پولیس یعنی یوگی کی پولیس نے یہ سراج کیفے میں تالہ لگا دیا اور یہ کہہ دیا دارہ 144 لگی ہوئی ہے یہاں کوئی ببال نہیں چاہیے نکلو یہاں سے کوئی نئی یہاں اندر جائے گا کسی کی حمت نہیں ہوئی نارے باجی جرور لگی اتر پردیس پولیس ہائے آئے یوگی سرکار ہائے آئے اور کیا کیا چل رہا ہے ہٹلرس آئی چل رہی ہے لیکن مجال ہے کسی نے کوئی وہاں پروگرام کیا ہو تو اسی سے آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ جو دلی کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے بورڈر گھیر کر جو یہ فرجی کسان نیتا بیٹھے ہیں لکھناؤں میں نہیں چلنے کا ہے لکھناؤں میں ایک سڑک روک کے دکھا دیں تب پھر کاروائی پکی اسی طرح سے ہوگی جیسا یوگی جی کا بلدوجر اب تک چلتا آیا ہے مقتار انساری کے خلاب جیسا چلتا آیا وکاس دوبے کے خلاب جیسا چلتا آیا اور جتنے بھی یہ بدماز گنڈے ہیں دیش ویرودی گتی ویدی میں لپت رہے ان کے ویرود اور میں آپ کو بتا دوں راکیش ٹکیت جی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور وہ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ ان کے جتنے آندولن یہ دلی میں کر رہے تھے نا اور آج بھی جو آندولن کر رہے ہیں ٹیکٹر لے کے جا رہے ہیں ان کا دلی پولیس نے کھلاتا کر ریا ہے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ فنڈنگ کر رہا ہے خالستانی سمرتک پننو جی ہاں جس کا نام آپ سب جانتے ہیں گروپتونت سنگھ پننو یہ گروپتونت سنگھ پننو ایک سنگٹھن چلاتا ہے اور اس سنگٹھن کا نام ہے سکھ فور جسٹس یہ سکھ فور جسٹس نام کی ایک انجیو بنا رکھی ہے نام کی انجیو ہے کام خالستان کے لیے کرتی ہے اور ان کو فنڈنگ کرتا ہے چین تو یہ جو گروپتونت سنگھ پننو ہیں انہوں نے گھوشنا کی ہے کہ یہ جو پندرے اگست آ رہی ہے اس پندرے اگست میں انہوں نے دھمکی دیا ہے کہ ہیما چل کے جہرام تھاکر مکھے منتری ہے ان کو ترنگا نہیں پھیلانے دیا جائے گا یہ پھیلانے نہیں دیں گے یہ دھمکی دیا ہے اسی طرح انہوں نے ہریانے کے مکھے منتری منورلال کھٹر کو دھمکی دی ہے کہ ہم کھٹر کو بھی پندرے اگست پر ترنگا نہیں پھیلانے دیں گے اسی طرح کیپٹن امریندر سنگھ جو پنجاب کے مکھے منتری ہیں انہیں بھی دھمکی دی ہے اور اتر پردیس کے یوگی آدیتنات مکھے منتری جو ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم یوگی آدیتنات کو بھی پندرے اگست کو ترنگا نہیں پھیلانے دیں گے اور ایک اور بولا ہے بڑھ چڑھ کر جو ریکوڈڈ ویڈیو تھی وہ ویدیشی نمبر سے آئی ہے اس کو لکھا انہوں نے کہ 15 اگست کے دن ہم لائٹ بھی کاٹیں گے یعنی تھرمل پاور جو انٹی پی سی کا ہے دادری کے اندر استعت ہے اتر پردیش کے یہ دھمکی دی ہے گروہ پروند پننو نے کہ ہم اس کی لائٹ بھی کاٹ دیں گے اس کو لے کر آپ کو بتاؤیں اتر پردیش کی پولیس یعنی یوگی پولیس اب ایک کیس درج کر چکی ہے دھمکی کا اور وہ جو فون نمبر ہے جس سے دھمکی آئی ہے اس کا سورس پتہ لگایا جا رہا ہے اے ڈی جے لوین اورڈر پرساند کمار انہوں نے گھوشنا کی ہے کہ اس فون نمبر کے بارے میں ہم پتہ لگا رہے ہیں اور یعنی پتہ لگتا ہے کہ یہ ایف ایس جے کا گروہ پتوند سنگھ پننو کا یہ بھیجا ہوا سندیش ہے اور ان کا لنک کہیں ان خالستانی سمرتقو کا لنک ان کسان نیتاؤں سے ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے کیونکہ یہی ایف ایس جے ہے جو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پیزا بات رہی تھی چاہے وہ ٹینٹ لگا رکھے تھے آج بھی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان کو فنڈنگ ہو رہا تھا ٹیکٹر کے پیسے پیٹرول کے پیسے دارو پینے کے پیسے یہ سب کون جہ رہا تھا ایف ایس جے جہ رہا تھا تو ایف ایس جے کا اگر ایک روپیہ بھی اگر ایک روپیہ بھی راکیش ٹکیت کے اس دھرنے پردرسن میں کئی کھرچ ہوا ہے اور یہ پروو ہو گیا جو کی اب جانت شروع ہو چکی ہے ابھی تک نہیں تھا اب جانت شروع ہو چکی ہے پندرہ اگست میں ابھی ٹائم ہے تو بیٹا جو یہ اگر صد ہو گیا نشت روپ سے راکیش ٹکیت کی اگلی لائف یوگی پولیس کی سیوہ میں گجرے گی یعنی یوگی پولیس جو یوگی جی نے کہا کہنا ہم سواگت کریں گے وہ سواگت دو طرح سے ہے قائدے میں رہو گے تو سواگت مالاؤں سے ہوتا ہے اتر پردیس میں کسانوں کا سواگت اتر پردیس کی سرکار اتر پردیس کی پولیس کو آدیش ہے قائدے سے بات کریں ان کی سمسیہوں کو سنیں لیکن اگر قائدے سے باہر جاؤ گے تب پولیس کیسی سیوہ کرتی ہے وہ وکاس دوبے مقتار انساری کے پریوار والے زیادہ بتا سکتے ہیں خاندان میں بھی کوئی نہیں چھوڑا دور دور تک کیونکہ یہ صد کر دیا پولیس نے کہ بھائی ان کے پاس بدمانسی کا پیسہ آیا ہے انہوں نے گنڈا گردی سے جمین کب جائی ہیں انہوں نے سمپتی ارجت کیے دو نمبر کے دھندے سے اس لئے ایک ایک خوج خوج کے خوج خوج کے جمین سب جبت کر لی اتر پردیس کی سرکار نے اور اس لئے راکیش ٹکیت جی آپ بھگوان سے پراتھنا کرنا اندولن تو آپ کر لو ایک تو روڑ بند کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ وہ قائدے سے بہار ہو جائے گا نیم کے بہار ہو جائے گا پھر مت کہنا کے ساتھ اتر پردیس کی پولیس نے کیا کیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پولیس کہہ رہی ہے اور یوگی جی کہہ رہے ہیں نمبر دو اگر ایک بھی روپیہ کہیں لنک صدھ ہو گیا جس کی سمبابنہ بہت زیادہ ہے پولیس کو کیا کرنا ہے آپ تو اتر پردیس کے رہنے والے ہو راکیش ٹکیت جی آپ جانتے ہو پولیس کیسے صدھ کرتی ہے یو پی کی کسی بھی کام کو تو یدی یہ صدھ ہو گیا اب جانچ میں لگی ہوئی ہے یہ اتر پردیس کی نئی پولیس ہے تو اے ڈی جی خود دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو پرشاند کمار بہت تیترار افسر ہیں بڑوں بڑوں کو ٹھکانے لگا دیا انہوں نے اب وہ لگے ہوئے ہیں اور اگر اس لگنے میں کہیں صدھ ہوا کہ آپ کے کیمپ لگینے تھے میں کوئی پیسہ آیا کوئی روٹی آئی کوئی آپ کو ٹیکٹر ٹرولی کا پیسہ ملا کچھ بھی تو نشت روپ سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ دیش ویرودی گتی ویدی کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں خالستانی مومنٹ چلانے والوں کے ساتھ آپ کے لنک ہیں اور یدی ایسے ہوتا ہے تو دیش کا قانون کہتا ہے کہ ایسے وقتی کو جو تیرنگا فیرانے کی یہ دھمکی دے رہا ہو کہ تیرنگا نہیں فیرانے دیا جائے گا یہ دیش ویرودی گتی ویدی ہے یہ راشت درو ہے اور راشت درو جو کرتا ہے اس کی سجا جیل ہے اور جندگی بر جیل ہے بہار نہیں آئے گا اور اتر پردیس کی یوگی پولیس اس کی سمپتی بھی جبت کرتا ہے تو نشت روپ سے ایک کڑا فینسلہ یوگی سرکار لے چکی ہے اور آدیس بھی لے چکی ہے اب فینسلہ ان لوگوں کو کرنا ہے جو کسانوں کے نام پر جھونٹ بول کر سڑکوں کو گھیر کے بیٹھے ہیں لوگوں کو بھڑکا کر بھڑکا کر اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھ رہے ہیں اور ووٹ بینک کے چکر میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جھونٹ بولو کسانوں کو تاکہ یہ ووٹ دے دیں بی جے پی کے ورد میں جا کر تم کو جتا دیں آپ اپنا آگے کا بھوش کیسا دیکھنا چاہتے ہو یہ وقتی کے کرموں کے آدھار پر ہے کیونکہ کرم کے انسار ہی فل ملتا ہے ایسا ہمارے ساستروں میں لکھا ہے تو راکش تکہ جی کرم جرہ ٹھیک کرو تاکہ آپ کا آنے والا بھوش اچھا ہو ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک کرانتی کاری ایک کسانوں کے لیڈر جو بابا جی تھے آپ کے پتا جی تھے جن کا سارے بھارت کے کسان سممان کرتے ہیں ان کا بیٹا کہیں آگے آنے والے دنوں میں کسی پروبلم کو فیس کریں یہ ہم بھی نہیں چاہتے کیونکہ میرا بھی اتر پردیس میں گھر ہے اور آپ ہی کے جلے کا رہنے والا ہوں وندے مہترم